بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پائنئر کے موسمی مکہی کے دو ہائیبریڈز پی چالیس چالیس اور تیس ٹی ساٹھ کی پی چالیس چالیس کو بھی چیمپئن کہا جاتا ہے جیسے ہم بائیر کے اندر ڈی کے اکاسی اٹھالیس کو پیداوار کا چیمپئن کہتے ہیں بہاول نگر والی سائیڈ پر یا بہاول پر کے دیگر علاقہ جات میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر زیادہ تر لوگ بھی چالیس چالیس کاش کرتے ہیں اور بڑا جلدی کاش کر لیتے ہیں پندرہ جولائی سے کاش شروع کر دیتے ہیں اور اچھی پیداوار لے لیتے ہیں لیکن آن این ایوریج اگر ہم بات کریں تو جو پائنئر کے ہائیبریڈز ہیں ان کی نسبتا جو پیداواری پوٹینشل ہے وہ بائیر سے کام ہوتا ہے اور گرمی برداشت کرنے کی صلاحیت بھی قدر کام ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں انپوٹ ڈیمانڈ کی تو جو بائیر کے ہائیبریڈز ہیں ان کی جو خوراق کی ڈیمانڈ ہے وہ بھی نسبتا زیادہ ہوتی ہے جبکہ پائنئر کے جو ہائیبریڈز ہیں ان کی خوراق کی ڈیمانڈ نسبتا کام ہوتی ہے اور اگر ہم فارمر فیلڈ کی پیداوار کی بات کریں تو پائنئر کے ہائیبریڈز سے بھی موسمی مقعی میں ایک سو بیس من تک بھی پیداوار لی جا سکتی ہے ایک سو پچیس من تک بھی پیداوار لیتے ہیں اس سے زیادہ بھی ریکارڈ کی گئی ہے تو یہ جو پی چالیس چالیس ہے یہ نسبتا دس سے پندرہ دین زیادہ لیتا ہے بنسبت تیس تیس آٹھ کے یوں سمجھ لیں کہ یہ دیکے کا اسی باعث جو ہے اس کے برابر کے دورانیے کی حامل ورائٹی ہے جبکہ تیس تیس آٹھ جو ایک سو پائن سے ایک سو دس دن میں پک کر تیار ہو جاتی ہے یعنی ہم اسے کمپیئر کر سکتے ہیں دورانیے کے حوالے سے ڈی کے اکاسی اٹھالیس کے ساتھ تیس تیس آٹھ کی یہ خوبی ہے کہ اس کا تنہ تو مضبوط ہوتا ہی ہے اس کا جو پنجہ ہوتا ہے نا روٹ سسٹم وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور اس کے دانیں بڑے خوبصورت رنگ کے یعنی کے ریڈش کلر کے ہوتے ہیں ویسے تو جو سٹینی بیلٹی ہے یا گرنے کے خلاف قوت مضامت ہے وہ تیس تیس آٹھ میں زیادہ ہے یہ جو پی چالیس چالیس ہے اس میں مضامت تو ہے مگر جب یہ مچورٹی پر ہوتا ہے فل وزن میں ہوتا ہے تو تنہ ٹوٹے نہ ٹوٹے اس کا روٹ سسٹم بھی کہ یہ نیچے سے اکھڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے گر جاتا ہے اسی لئے عموماً کہا جاتا ہے کہ پی چالیس چالیس جو ہے وہ جلدی گرتا ہے پائنیر کے ہائیبریڈز کی یہ خوبی ہے کہ پی چالیس چالیس ہو تیس تیس آٹھ ہو یا تیس ویس تاسی ہو یہ سائلیج کے لئے بھی یقصہ موضوع ہے اور اس میں جو سفارش کردہ پودوں کی تداد ہے وہ رکھی جاتی ہے انتیس ہزار سے بتیس ہزار یعنی بتیس ہزار سے کسی صورت پودوں کی تداد زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر اس میں پودوں کی تداد مزید بڑھائی جائے تو پھر پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر وقت کاش کی بات کریں تو جو اگیتی کاش میں سفارش کیا جاتا ہے وہ پی چالیس چالیس ہے جبکہ جو تیس تیس ساٹھ ہے یہ آج کل جیسے تھوڑا سب مکعی لیٹ ہو چکی ہے تو اگر آج کل آپ پائنیر کے کوئی ہائیبر لگانا چاہتے ہیں تو پھر تیس تیس ساٹھ کو ترجیح دے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگیتی سے لے کر درمیانی تک پی چالیس چالیس زیادہ بہتر رہتا ہے اور درمیانی سے لے کر تھوڑا سا لیٹ تک تیس تیس ساٹھ زیادہ بہتر پرفارم کرتا ہے اس میں اگر آپ پودے سے پودے کا فاصلہ رکھتے ہیں نو انچ اور کتار سے کتار کا فاصلہ رکھتے ہیں چوبیس انچ تو تقریباً انتیس ہزار پودے بنتے ہیں ایک اکڑ میں جبکہ اسی کو آپ دوسری طرح سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ پودے سے پودے کا فاصلہ رکھتے ہیں آٹھ انچ اور کتار سے کتار کا فاصلہ کر دیتے ہیں ستائیس انچ یعنی جو سنگل کھیل ہوتی ہے تو پھر بھی پودے کتنے بنیں گے انتیس ہزار ہی بنیں گے لیکن ہمارے کارچکار دو تیس سے زیادہ پودے رکھتے ہیں اور اچھی پیداوار حاصل کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ اسے سائلج کے مقصد کے لیے لگا رہے ہیں تو پھر آپ پینتیس ہزار پودے فی ایکڑ رکھیں گے تب ہی آپ سائلج کی اچھی پیداوار حاصل کریں گے یہاں پر میں تھوڑا سا ٹاچ جو تیس و ستاسی ہے اسے بھی دیتا چلوں کہ سونی درتی چھے سو چھبی سو یا تیس و ستاسی ہو تقریباً سیم ہی ہائیبریڈز ہیں تو یہ جو تیس و ستاسی ہے ایک دو سال بعد شاید یہ ختم ہو جائے مگر یہ ایک ایسا ہائیبریڈ ہے جو ہر قسم کے موسم میں کاش کیا جا سکتا ہے اور مکعی کاش کیا جانے والے تقریباً تمام علاقہ جات میں کاش کیا جا سکتا ہے اور اس کی جو سب سے بڑی خوبیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ بطور چھلی جو کچھی چھلی سیل کرتے ہیں اس کے لئے بھی کاش کر سکتے ہیں دانوں کے پرپس کے لئے بھی کاش کر سکتے ہیں اور سائلج کے لئے بھی کاش کر سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھا ہائیبریڈ تھا ابتداء اسی سے ہوئی تھی ہائیبریڈ جو ہے وہ 38-35 وہ بھی مارکٹ میں آگئے ہے لیکن ابھی زیادہ تار جو روجان ہے وہ پائنئر میں پی چالیس چالیس کی طرف اور ڈی کالب یعنی بائر میں دی کے اکاسی اٹھالیس کی طرف ہی رہے